موسیقی 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 ہے ایک نے اتر دیا کی ایسی بھگوان مارے گا نہیں تو پوپلیسل بہت بڑھ جائے گی تو آپ اس کے اتر سے سنتوشت ہیں ہاں ایک ایک تو پکشی ہو گیا تو کہ یہ دی مارے کا نہیں تو اتنے لوگ بڑھ جائیں گے اتنے جیو جنتو بڑھ جائیں گے ہاتھی گھوڑے کیڑے مکوڑے گھدے مکھی مچار اور وہ بھی اور انسان بھی اتنے بڑھ جائیں گے ابھی دنیا میں سات سو کروڑ لوگ ہیں کتنے اور یہ دی پھر مریں گے نہیں تو پھر تو بہت ہدا ہو جائیں گے لیکن آدمی کو چلو اور ایک تو اتر وہ ہوا پھر میں اگلا اتر میں دیتا ہوں ٹھیک ہے اور کوئی اتر ہے کیوں مارتا ہے بھگوان ایسے نہیں ایسے بتاؤ جو اور سے بول کے ہر چیز کا ایک ساتھ ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں رہنا چاہیی کیوں نہیں رہنا چاہیی وہ اگلی بات ہے جو جن میں لیتا ہے اس کا مرنا اوش ہے کہ کیوں اوش ہے کہ یہ ہی تو پوچھ رہے ہیں ایسا سنو نہیں غلط کام کرنے والی بھی مرتے صحیح کام کرنے والی بھی مرتے مرتے تو سبھی ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ یہ تو اس نے پہلا بھی اتر اچھا دیا اب آگلی بات اس اور جور سے بول رہا ہے کیا نام ہے آپ کا سب دیب سیروہی سب دیب سیروہی یہ کہہ رہا ہے کہ آدمی کو یہ دی مرے گا نہیں تو کیا سوچ لے گا آدمی سوچے گا کہ میں تو بھگوان ہوں میں کچھ بھی کروں میں مرے نہیں سکتا اس کو یہ ہو جائے کہ تو مرے گا ہی نہیں پھر کہتے ہیں جو مرنے سے نہ ڈر ہے وہ جی چاہیز ہو کریں پھر وہ کہے گا میں تو مروں گا ہی نہیں ٹھیک ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو یہ بھی ایک یہ جروری بات ہے بھائی یہ دی آدمی کو نہ مارے نا بھگوان تو پھر اس کو یہ بھی ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے تو تو مر ہے کچھ بھی کر لے ایک دوسری بات اور بھی بتاؤ اچھا آدمی جو ہے ہمیں تیسری بات میں بتاتا ہوں دو بات آپ نے بتائی ایک تو پوپولیشن بہت بڑھ جائے گی اور دوسرا آدمی غلط کام بھی کر سکتا ہے ایسا نہیں سب لوگ غلط کام نہیں کریں گے جو برے برے لوگ ہیں نا وہی غلط کام کریں گے پھر بھی آدمی بڑھا ہو گیا بھائی عمر کے ساتھ سو سال کا ہونے کے بعد پھر تھوڑا تو شریر میں کمزور ہی آتی ہے نا تو پھر اس کو جب شریر جب گھٹنے کام کرنے کم کر دیئے کمر بھی گڑھڑ ہو گئی تھوڑا سا شریر تھوڑا کمزور تو پڑتا ہے سو سال کے بعد تو پھر جب جب بہت زیادہ آدمی کا شریر بیکار ہو گیا تو بھگوان مارتا نہیں ہے مارتا تو ہے لیکن مار کے پھر مار کے پھر پیدا کر دیتا ہے تو بھگوان مارتا ہی نہیں آپ کا نام بتاؤ دوبارہ گورو یادہ انہیں پوچھا اس کا اتری ہے کہ بھگوان پھر جب شریر بھوڑا ہو گیا تو جیسے ہمارے کپڑے پورانے ہو جاتے ہیں تو مہ باپ کیا کرتے ہیں نئے کپڑے دلو یہ شریر وستر کی طرح ہے سنسکرٹ کا ایک سلو کہگیتہ کا واسان سے زیرنان یتھا ویہای نوان اگرن ناتے نرو پرانے تتھا شریرانے تتھا جیرانان شریرانے ویسے ہی پورانے شریر کو چھوڑ کر کے شریر بھگوان نیا دے دیتے ہیں تو بھگوان وہ مارنے میں بھی بریم ہے بھگوان کا کہ اس کو پورانے شریر لے کر کے اور نیا شریر دے دیتے ہیں پھر دوبارہ سے پیدا ہوگی تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو چلو دونوں کے لئے تعلیم بجھاو بڑے بدھیمان بچے ہیں بھائی بیٹھو اچھا بھی تو اپنے کو ایک بات آج تیہ کرنا تھا کہ جو ہے آدمی مہان بننا چاہتا ہے مہان بننے میں سب سے بڑی بادھا کیا کیا ہیں تو ایک تو بتایا آپ سبھی لوگوں نے بھائی اس کو نولیج تو ہونا ہی چاہیے پھر اس کے بعد بھی اور کچھ ہونا چاہیے تو بہتا ہے گلت آدھتے ہیں جو اس کو مہان بننے سے روک دیتے ہیں یہ جو بھی دنیا میں گلت کام ہو رہے ہیں نا گلت کام کیا کیا ہیں بلیک منیجر نیٹ کرنا چوری کرنا جھوٹ بولنا کسی کو مارنا پیٹنا یہ گلت آدمی یہ گلت گلت کام کرتا ہے کیوں آدمی اے بھائی کھڑا ہو ہاں وہ ٹھیک ہے بتایا سوچ گلت سوچ سے آدمی گندہ کام کرتا ہے اور کیا کارانا ہے گلت آدمی کام کیوں کرتا ہے اس کو بتاتے بھی تو یہ بات ہے تو سب کو بتائی گئی ماتا پیتا بھی بتاتے سکولوں میں بھی بتاتے کہیں پر بھی کوئی بھی بات کرتا ہے تو سب بولتے ہیں بھائی چوری مت کرو جھوٹ مت بولو گلت کام مت کرو پھر یہاں بھی گلت کام کیوں کرتا ہے کیونکہ اس کی سوچ گلت ہوتی ہے سوچ گلت ہوتی ہے یہ سوچ گلت کیوں بنتی ہے ایک ایک بات کو ایسے ہی سوچا کرو جیسے آج میں بات کر رہا ہوں آپ سے ہاں بتاو آپ بتاو کیونکہ جو اس کا من کہے گا وہ ہی تو وہ کرے گا وہ من کسی کہتا ہے جو بھی جو بھی کوئیسن کرنا سیکھو گے نا تو آپ کو صحیح رائٹ آنسور ملے گا اس لیے پرشن پیدا ہونے چاہیے کب تک جب تک آپ کسی رائٹ ڈیسیزن تک نہیں پہنچ جاتے آدمی ایک بار آپ صبح اٹھ گئے تو روز اٹھنے کے عادت ہو جائے گی جی گروہ جی پھر دوسری دن بلیک بھی تو ہو جاتی ہے ایک بات بتاؤ گلت آدھت تو بہت جلدی پڑ جاتی ہے جیسے بیڑی پینے کی سگریٹ پینے کی آدمی گلت آدھت جھوٹ بولنے کی گلت آدھت بہت جلدی پڑ جاتی ہے یہ صحیح صحیح آدھت دیر میں کیوں پڑتی ہے ہاں صحیح آدھت تو مشکل ہوتی ہے صحیح آدھت مشکل ہوتی ہے آدمی ایجی راستے میں چلا جاتا ہے ایجی وے میں صحیح آدھت گلت کام کر سکتا ہے پر صحیح کام نہیں کر سکتا ہے صحیح کام کرنے میں محنت زیادہ لگتی ہے محنت کرے گا تو اس کو کمانے میں لگیں گے چھے مینہ سال پر اور چوری کرنے میں ایک منٹ میں ایک لاکھ مل سکتے تو آدمی شوٹ کٹ اپنا لیتا ہے چلو جو ہے کھا نام آپ کا آرن کہاں سے ہو ڈلی ڈلی سے چلو بہت بہت آشیرواد اس کو تو آدمی یہ شوٹ کٹ کیوں اپناتا ہے بتا شوٹ کٹ کیوں اپناتا ہے آسانی تو ہوتی ہے تو بتائی دیا جو محنت نہیں کرنا چاہتا وہ شوٹ کٹ اپناتا ہے یہ بھی تو بتائی دیا آپ لوگوں نے جو محنت کم کرنا چاہتا ہے اور زیادہ پانا چاہتا ہے آلسی ہوتے ہیں وہ آلسی بھی تو چوری کرنے میں بھی تو آدمی کو رات کو جاگنا پڑتا ہے پھر بہت کل کرت کام کرنے میں بھی تو محنت کرنے پڑتی ہے کیونکہ اس کا اچھے کام کرنے میں من نہیں لگتا من کیوں نہیں لگتا یہ بتاؤ کیا نام آپ کا یوگم 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 کہاں سے ہو دلی دلی سے یہ کہہ رہا ہے اس کا اچھا کام کرنے میں من نہیں لگتا یہ بات تو صحیح ہے بہت سے لوگ ہیں ان کا اچھا کام کرنے میں یوگ کرنے میں من نہیں لگتا ان کا پڑھائی کرنے میں من نہیں لگتا ان کا بزنس کرنے میں من نہیں لگتا ان کا جو بھی کام کرنے اس میں اچھے کام میں من نہیں لگتا یہ اچھے کام میں من کیوں نہیں لگتا اس کی عادت یہ بھائی دو تو کھڑے ہی ہوگے چلو اب آپ یہ اچھا کام کرنے میں من کیوں نہیں لگتا کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اچھا کام ہارڈ ورک ہوتا ہے اچھا کام کرنے میں بہت محنت کرنے پڑے گی برے کام میں بھی تو محنت کرنے پڑتی ہے یہ جو آتنک وادی ہیں دیکھو اس کے لئے آٹھ نو مینے کی ٹریننگ لیتے ہیں پھر ہتھیار چلاتے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں غلط کام میں بھی تو آدمی کو محنت کرنے پڑتی ہے پھر یہ غلط غلط کام یہ آتنک وادی کیوں بن جاتے ہیں گروہ جی کیونکہ ان کو وہ کام بہت ایزی لگتا ہے وہ ایزی لگتا ہے ان کو بہکا دیا جاتا ہے ایزی نہیں لگتا ان کو کہتے ہیں اس سے تم سرگ میں جاؤ گے جنت میں جاؤ گے ایسا بہکا دیتے ہیں بہکانے سے بھی آدمی غلط کام کرتا ہے تو صورت ایک بات یہ ہوئی ان کو بہکا دیا کئی بار آدمی سے بہکا کے بھی غلط کام کرا دیتے ہیں آتنک وادی نقصل وادی بنا دیتے ہیں ان کو رشوت بھی دیتے ہیں پیسے تو دیتے ہیں انسان اپنی سویدھا دیکھتا ہے سویدھا سویدھا دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کس میں میرا جانا فائدہ ہے وہ فائدہ پھر غلط کام کرنے میں فائدہ ہوتا ہے ultimately تو فائدہ ہوتا نہیں immediately immediately کچھ دیکھ لیتا ہے گروہ جی جو آتم پادی ہوتے ہیں ان کے ہیڈ ان کو کہتے ہیں کہ تم اگر دوسروں کو مارو گے تو تمہیں ہی خوشی ملے گی اور تمہارا ہی مذہب آگے بڑھے گا اور یہ نہیں بتاتے کہ اگر تم نے جتنے لوگوں کو مارو گے اتنا ہی تم اتنے ہی گرتے جاؤ گے اور اتنے ہی چانچے سے کہ تم پتال میں جاؤ گے چھیک بات ہے کیا نام آپ کا عوی پندیت دلی دلی سے دوردار دالی بدا ہوا ہے اس کے لیے دیکھو اب سنو سنو آپ بہت اچھے بچے ہو اچھے یہ بتاؤ جتنے بھی باتیں میں پوسرا ہوں اب اگلی بات دیکھو بہت بڑی بات ہے جتنے بھی باتیں میں پوسرا ہوں سب باتوں کی تو انصر آپ کو آتے جتنے بھی باتیں پوسرا ہوں ان سب باتوں کی تو انصر آپ کو آتے ہیں بولو آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں اس کا مطلب کچھ باتوں کے نہیں آئیں گے کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوں گی کچھ ہسٹوریکل چیزیں ہوں گی ان کو نہیں پتا ساماننے باتوں کے سب انصر آپ کو آتے ہیں اس کا مطلب سنو یہ بہت گہری بات ہے اے بچو ادھر دیکھو جو بھی میں بات پوچھ رہا ہوں جو کومن سینس والی باتیں وہ سب آپ کو آتی ہیں اس کا مطلب پرمات مانے ہر انسان کو ایسا بنایا ہے کی جو کومن سینس ہے وہ سب کو ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ سب کو پتا ہے نا جس سے اپنے کو اور دوسروں کو دکھ ملتا ہے وہ برا ہے اور جس سے اپنوں کو اور دوسروں کو سکھ ملتا ہے وہ اچھا ہے یہ سب کو پتا ہے باقی جو جاننے والی چیزیں ہیں وہ الگ ہیں آپ سینس کے فیڑ میں الگ جانیں گے ہسٹری کے فیڑ میں الگ جانیں گے ٹیکنیکل چیزوں کو الگ جانیں گے لینگویجز کو الگ جانیں گے وہ ایک ڈیفشنٹ چیز ہے آپ کو اچھے بری بات کا تو سب کو پتا ہے تو آج کی بات کو یہاں پر پورا کرتے ہیں آج کی بات کو یہاں پر پورا کرتے ہیں کچھ باتیں میں نے شروع سے بتائی ذرا ان کو دیکھئے گوھر سے ادھر دیکھو میری طرف اور کچھ باتوں کو دھیان سے سن لو لاست ابھی شروع سے میموری آپ کو دلارہا ہوں ہم نے آپ کو کل کہا تھا یہ جیون ہمارا کس کی طرح ہے بیز کی طرح ہے بچے بڑے شوشیار ہیں آپ کی میموری تو اچھی ہے جیون کس کی طرح ہے بیز کی طرح ہے وہ بیز سے برکش بننے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے بیز سے برکش بننے کے لئے محنت کرنے پڑتی ہے پرشارت کرنا پڑتا ہے بیز کو کہاں ڈالنا پڑتا ہے جمین میں پھر کیا دینا پڑتا ہے پانی بھی دینا پڑتا ہے گوبر آدھی اچھا خان برا خان نہیں کیمکل یوریا نہیں پھر اس کی دیکھوال بھی تو کرنے پڑتا ہے سردی گرمی سے بھی تو بچانا پڑتا ہے تو بیز سے برکش بننے کے لئے کیا کرنے پڑتی ہے ایسے ہی اپنے جیون میں بھی اچھی باتوں کے بیز ہمارے بیتار ہیں نالیز کے سیڈز ہیں پیکٹیسز کے رائٹ نالیز رائٹ پیکٹیسز رائٹ ایکسن پرشارت کرنے کے سفل ہونے کے سو اچھی باتوں کے بیز ہمارے بیتار ان کو بڑھانے کے لئے کیا کرنے پڑے گی مہنت کو ہی اور اچھا سبد کیا ہے پرشارت کیا کرنا پڑے گا اور اسی کو عام بحثہ میں کام بولتے ہیں کرم بولتے ہیں اور انگریجی میں اس کو کیا بولتے ہیں ہارڈ وار کیا بولتے ہیں تو آپ یہ دی ہارڈ وار کریں گے پرشارت کریں گے تو آپ یہ تو کل کی بات تھی ٹھیک ہے اور پھر یہ بھی پتایا تھا کہ بھگوان نے کوئی ہمارے ساتھ پکشپات نہیں کیا سب ہی کو دماغ آنکھ ہاتھ پیر سب کو برابر دیا ہے پھر آج آپ کو یہ بتایا کہ پورے ورلڈ کو لیڈ کون کر رہا ہے اور پھر وہ جو انسان سب جگہ لیڈ کر رہا ہے ہر سیکٹر میں دیکھو اور انسان کو پھر جو لیڈ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے پھر نولیج یہ دی اچھی ہوگی تو نولیج آپ کو یہ آدمی کو پچیس سال تک کیا کرتے ہیں پڑھاتے ہیں نولیج اچھی ہوگی تو اموشنس اور ایکشنس بھی اچھی ہوگی سمجھ اچھی ہوگی تو سمجھداری ہوگی تو جمعیداری بھی بڑھے گی بہت سی چیزیں ہوں گی نا ہر آدمی مہن بن سکتا ہے لیکن مہن بننے میں کچھ بادھائیں ہیں اور اس میں سب سے بڑی بادھا کیا ہے عادت عادت ایک تو جس کو نولیج نہیں ہوگا تو مہن بنے گا ہی نہیں لیکن اس سب سے بڑی بادھا پھر کیا ہے غلط عادت بس اور غلط عادت کیوں پڑھتی ہے کرنے سے جو ہم ایک بار بھی ایک بار بھی غلط کام کریں گے تو اس کو بار بار کرنے کی اچھا ہوگی اس لئے غلط کام ایک بار بھی ایک بار بھی بیڑی ایک بار سیگریٹ ہاں کچھ لوگ بہکا دیتے ہیں پھر آدمی کو پھر ہم نے کہا کہ آدمی سمجھتا ہے تو ہے پھر بھی غلط کیوں کر لیتا ہے بھیکا دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بار کر کے دیکھ لو پھر چھوڑ دینا ارے ہم چھوڑ تو دے چھوٹتی تو نہیں ہو اس کی طلب پڑ جاتی عادت حیبیٹ ہو جاتی ہے سیگریٹ بیڑی آدھی پینا جھوٹ بولنا غلط کام کرنا چھوٹکارہ پانا ہے اور اچھے کام کرنے کی بار بار عادت ڈالنی ہے اب ایک بات سنو اچھا کام اچھا نہ ہونے پر بھی کرو اور برا کام اچھا ہونے پر بھی مت کرو برا کام اچھا ہونے پر بھی یہی بری عادت سے چھوٹکارہ پانے کا طریقہ ہے اور کوئی طریقہ اور یہ عادت جہ نا ابھی اسے پڑھ رہی ہیں آپ لوگوں کی ابھی اسے آپ لوگوں میں بولو کسی کسی میں گصہ کرنے کے عادت ہے نا جب کبھی ماتہ پیتہ تھوڑا سا کوئی ہمیں صحیح بات کے لیے ڈھانٹ بھی دیتے ہیں تو گصہ آ جاتا ہے ہم کو یہ عادتیں ابھی اسے بن رہی ہیں آپ کی بیٹیو سن لو ہاں آپ کی عادتیں ابھی بن رہی ہیں کسی کسی میں نا بیٹھے بیٹھے بھی کچھ بچے نے ایک دوسری کو اسے مارتے رہتے ہیں کچھ لوگ ایک دوسری کے کپڑے خیشتے رہتے ہیں کچھ لوگ کسی کو چھٹکی کاٹتے رہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی آدمی تو بڑا آدمی عمر میں تو بڑا برا کرنا ہے نا اس کی فانڈیشن کپ پڑی ہے بچپن میں سنو بچو یہ بات بہت کام کی ہے پھر آپ کے پرشن تو بہت ہیں ایک ادھر بھی پرشن پوچھنے کے لئے پیچھے اسے اٹھ کے آ گیا کیا پرشن بچ گیا آپ کا اگر یہ گلت کام ہے تو بھگوان ہم سے کراتا کیوں ہے بھگوان کام کرتا ہم کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت سے گلت کام ہے تو پھر بھگوان کراتا کیوں ہے تو بھگوان نے تو اچھا بھی دے رکھا برا تو آدمی دیکھو بھگوان نے تو اچھا نولیج دے رکھا ہے اچھی بات آتی ہے پھر گلت کر لیتا ہے تو اس لئے بھگوان نے ہم کو کام کرنے کے لئے سوطنتر بنا رکھا ہے فریڈم دے رکھا ہے سب کو فریڈم چاہیے نا سب بولتے ہیں نا we want freedom we want justice آزادی ہے چاہیے سب کو تو بھگوان نے آزادی دے رکھی ہے ہم اچھا بھی کر سکتے ہیں برا بھی کر سکتے ہیں جیسے بیجلی ہے اس سے لائٹ بھی جلا سکتے ہیں اور اس کو چھوکیے کوئی سوسائیڈ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے چلو پرشنہ تو بہت ہے اب سمادھان سن لو ہاں گلت اپیوگ کرتے ہیں اب سنو اب آپ کی بات سن لیں ہم نے سب کی اب اس کو conclusion کر رہے ہیں conclusion یہ ہے کی آپ کو سب کو کیا بننا ہے مہان بننا ہے کیا بننا ہے مہان بننے کے لئے پانچ چیزیں چاہیے ایک تو اچھا اچھی قسمت اچھا پراربد وہ تو اچھی قسمت تھی ہماری اس لئے تو انسان بنے نہیں تو انسان بنتے ہی نہیں پھر اچھی مہنت اب یہ پانچ چیزیں ہیں نوٹ کر لو سب اپنی نوٹ بکس میں نہیں تو بھول جاؤ گے ہاں ابھی پھر نے تمہیں پہلے بتا رہا تھا کچھ پہلی بھی باتوں کو بھول گئے ہیں ساری باتیں آپ کو یاد نہیں رہتی ہیں لکھ لو تو ابھی جو میں بتا رہا ہوں اس کو لکھ لو پوچھنے والا کام اب پورا ہو گیا ہاں پوچھو اس کو انسر بتانا ہے پوچھنا نہیں ہے گروہ جی آپ نے کہا تھا کہ لوگ گندی عادتیں کیوں اپناتے ہیں جیسا اس کو ماحول ملتے ہیں بچے کو جیسا ماحول ملتے ہیں وہ ویسے ہی یہ بیٹی تو بہت جوردار ہے اس کے لئے پھر سے تالی بجھاؤ ہاں وہی بات ابھی میں بتانے والا ہوگی بیٹھو بیٹا یہ آدمی جو غلط کام کیوں کرتا ہے یہ ماحول کیوں نہیں بنتا اونچہ کیوں نہیں اٹھتا نیچے کیوں گر جاتا ہے یہ تھی سب لوگ ماحول بن جائیں تو میرا بھارت ماحول بن جائے گا تو ماحول بن جائے اپنے اپنے جائری میں چیز لکھو ایک تو چاہیے پراربھ کیا شبد ہے پراربھ پراربھ اسی کو قسمت بولتے ہیں اسی کو destiny بولتے ہیں انگریجی میں پراربھ ماحول بن جائے کیا چاہیے پراربھ اچھا پراربھ ٹھیک ہے نا اچھا بن جائے اچھا پراربھ اچھا پراربھ تو یہ تو پرانی چیز ہو گئی تو ہم ایک بات ختم کرتے ہیں عربد تو ہمارا اچھا اسی لئے کیا بنے ہم انسان بنے ٹھیک ہے دوسرا پرشارت اب پرشارت ہم کو ہر طرح سی اچھی عادت بنانی چاہیے آپ لوگ چوک گئے تو گئے کام سے پرشارت کے بعد ہے واتاورن اچھا پرشارت پھر اچھا واتاورن جو ابھی دیبیان سی بیٹی بتا کے گئی تیسری چیز کیا بتائی میں نے واتاورن پہلے کیا بتایا اچھا پراربھ دوسرا اچھا پورا پرشارت واتاورن اچھا ماتاورن چوتھی چیز اچھا پرشکشن کیا ہے اچھا اور پانچوی بات ہے اچھے پرشکشن اچھے پرشکشن یہ پانچوی بات ہے جس کو یاد ہو گئی وہ کھڑے ہو جاؤ پانچوی بات چوتھی بتایا اچھا پرشکشن اور پانچوی بات بتایا اچھے پرشکشن پرشکشن اچھے پرشکشن اور پرشکشن اچھے پرشکشن پانچوی باتیں بتایا پانچوی باتیں یاد ہو گئی یاد ہو گئی کھڑے ہو گئی ایک منت کیا نام آپ انکر کمار رمن انکر کمار کہاں سے بیہار سے بیہار سے کیا ہے پراربھ پرشارت تیسرا ہے واتاورن چوتھا ہے پرشکشن اور پچھمایا پرشک چھک کیا بات ہے جوردار تعلی بجاؤ اس کے لئے ایسے دماغ ہونا چاہیے کہ ایک بار جو سنیں وہ یاد بھی ہو جانا چاہیے سنو بچوں ایسا دماغ ہونا چاہیے تو یہاں آچاری کلم میں کیا کر رہے ہیں آپ کے لئے آپ کا پرشار پراربھ دچھا اس لئے آپ یہاں آگئے ہو آپ کی قسمت اچھی ہے نہیں تو کروڑ بچے آپ یہاں کیوں آئے آپ کے ماتا پتا کے بھی بھاگی اچھے ہیں آپ کے بھی بھاگی اچھے ہیں آپ کا پراربھ دچھا اس لئے انسان بنے آپ کو پھر یہاں تک بھی پہنچ گئے اگلی چیز پھر پرشارت پرشارت کے بینا دنیا میں کوئی کام پرشارت کر کے آپ پوری دنیا بدل سکتے ہو پرشارت میند ہارڈ ورڈ وہ آپ کو یہاں کرنا کرنے کی عادت ڈالیں گے سبحاؤ بنائیں آپ تیسری چیز اچھا واتاورن آپ کو اتنا اچھا واتاورن ابھی مل رہے ہیں اچھا واتاورن یہ واتاورن آپ کو پوری استرڈی کے ٹائم ملے گا اچھا انواریمنٹ نیski ہوگا تو آدمی برا بن جاتا ہے براھیات ت LGBTQ برا ہو جاتا ہے انواریمنٹ کا بہت اثر ہوتا ہے چاہے وہ سردی ہے تو بولے سردی لگتے ہے کنا یا لگتی گرمی ہے تو گرمی لگتے کنا یا لگتے تو واتاورن کا اثر جائے گی محنت کرنے والے بچوں کے بیچ پڑھیں گے محنت کرنے کے عادت پڑھ جائے گی آتنکوادیوں کے بیچ میں رہیں گے تو آتنکوادی بن جائیں گے راشتروادیوں کے بیچ میں رہیں گے تو راشتروادی بن جائیں گے روگیوں کے بیچ پڑھ رہیں گے جہاں لوگوں کو ٹی بی ہو رکھی ہے لوگوں کو اور بڑی بڑی بیماریاں رکھیں ٹی بی وڑوں کے بیچ میں رہوں گے تو ہم کو بھی ٹی بی ہو جائے جہاں ایچ آئی والے لوگ رہتے ہیں ان کا کھون ہمارے کہیں پر بھی لگ گیا تو ایچ آئی بھی ہو جائے جہاں ایسے واتاون میں رہتے ہیں اچھے پڑھنے والے لوگ ہیں اچھا کرنے والے لوگ ہیں اچھا سوچنے والے لوگ ہیں اچھا بوننے والے لوگ ہیں اچھا جیون جینے والے لوگ ہیں ان کے بیچ میں رہیں گے تو ہمارے جیون بھی جیسا رہتا ہے سردی میں رہتے ہیں تو سردی لگتی ہے گرمی میں رہتا تو گرمی لگتی ہے جیسے جیسے واتاورن میں رہتے ہیں وہی سی بن جاتے ہیں تیسری چیز کیا بتائی واتاورن دوسری چیز کیا بتائیتی پرشارت محنت ہard work تیسری چیز environment واتاورن چوتھی چیز کیا بتائیتی پرسکشن اچھی training اور اچھی training مانینہ سب طرح کی اچھی training یوگ سے لے کر کے پڑھائی سے لے کر کے کھیل سے لے کر کے سب طرح کی اچھی ٹریننگ ٹھیک ہے نا تو آپ کو یہاں آچاری کلم میں کیا دی جائے گی اچھی ٹریننگ اچھے سنسکار اچھی سکشہ اچھے ویچار اچھے ابھیاس اچھی ٹریننگ ہر بات کی اچھی ٹریننگ اچھی پریکٹسز بھی سکھائی جائیں گی ہاں اچھی ٹریننگ سب طرح کی اور اچھے اچھے پرسکشک لاشٹ کیا بات بتائی اچھے پرسکشک آپ کو جو یہاں گروہ ہے وہ دیکھو یہاں کے جتنے بھی گروہ جن ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو اچھا ہے نہیں تو کئی جگہ تو ٹیچر ہی بیڑی پی لیتے ہیں ٹیچر ہی سراب پی لیتے ہیں ٹیچر ہی گھٹکا کھا لیتے ہیں ٹیچر ہی جو ہے وہ یوگ نہیں کرتے ہیں ٹیچر ہی اُلٹے اُلٹے کام کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر کس پر پڑتا ہے بچوں پر اس لیے آپ کو یہاں آنچارے کلم میں آپ کے ماں واپ نے بھیجا تو اپنے ماں واپ کے لئے ایک بار جوردار تالی بجائیے آپ کہ آپ کے ماں واپ نے آپ کو یہاں پر بھیجا کہ آپ یہاں پر آ کر کے کچھ اچھا سیکھ کر کے جائیں گے اور دیکھو آپ میں سے سب کا تو ایڈمیشن ہو نہیں پائے گا جب ایڈمیشن نہ بھی ہو تو اتنی تو باتیں اچھی بتا دی ان کو تو یاد رکھ لے نا اس سے بھی آپ کے جیون میں بہت اچھی باتیں آ جائیں گی تو ابھی ہم آپ سے پھر ملیں گے آج جو بات بتائی اس کو جیون میں کبھی بھولنا آج بھی کئی بار نا اچھی باتوں کو بھول جاتا ہے اور بری باتیں بہت یاد رکھ لیتا ہے تو بری چیزیں یاد نہیں رکھنے اور اچھی چیزوں کو بھولنا تو ایک بار ہم آپ بچوں کا بھی بہت اوہرندن کرتے ہیں بچے تو بہت ہیں پوری دنیا میں کروڑوں بچے ہیں لیکن آپ اس میں سے بہت اچھے بچے ہیں جو صبح جلدی اٹھتے ہیں یوگ کرتے ہیں اچھی باتوں کو دھیان سے سنتے اور آپ کو اتنا اچھا بننا اتنا اچھا بننا ہے اتنا آگے بڑھنا ہے کہ آپ آگے چلو آپ آگے بڑھو اور آپ کی پیچھے پیچھے ساری دنیا چلے آپ آگے بڑھو اور آپ کے ساتھ پورا دیش آگے بڑھے یہ دنیا آگے بڑھے ایسے آپ بچے بنیں گے اور جیون میں اتنا مہان کام کریں گے کہ آپ بھی مہان ہوں گے اور آپ سے ہمارا بھارت بھی آپ بھی گنوان چریتروان ہوں گے آپ بھی سفل ہوں گے تو یہ آپ پورا ہندوستان گنوان ہوگا چریتروان ہوگا مہان ہوگا آگے بڑھے گا بولے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے بندے ماتا کی ماتا کی ماتا کی ہائیں ہائی ہائی کس ہائی